بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا لیکچر نمبر سیونٹین ہے کورس ہمارا بیسک الیکٹرونکس کا ہے اور میں سید محمد آتف علی بخاری آج جو آوٹ لائن ہم فالو کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آج ہم نومیریکل پرابلمز آف کلیمپرز دیکھیں گے اور پھر ہم زینر ڈائیوڈ کو ڈسکس کریں گے اور زینر ڈائیوڈ میں ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس کے دو ریجنز کونس ہیں کن میں وہ آپریٹ کرتا ہے اور ہم اس کو ایس ای وولٹیج ریگلیٹر بھی دیکھیں گے کہ وولٹیج ریگلیشن کیسے کرتا ہے ہم نے جیسا کہ باقی ڈائیوڈ میں پین جنکشن میں ہم نے جس طرح سے ایکویلنٹ موڈل را کیا تھا وی آئی کریکٹرسٹک کرو پہ اس طرح ہم زینر ڈائیوڈ کی وی آئی کریکٹرسٹک کروز کو بھی دیکھیں گے اور پھر ایکویلنٹ موڈل کو بھی دیکھیں گے پھر دیکھیں گے ہم کہ زینر ڈائیوڈ ٹمپریچر پہ اس کا کیا ایفیکٹ ہے اور اس طرح سے ہم زینر ڈائیوڈ کو کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے چلتے ہیں ہم اپنے پہلے ٹاپک کی طرف ہمارا پہلا ٹاپک ہے نومیریکل پرابلمس آف کلیمپرز تو ہم دیکھتے ہیں فرسٹ نومیریکل پرابلم کو ہمارے پاس کوئی بھی سرکٹ ہے جس میں ہمارے پاس ایک کپیسٹر ہے اور ہمارے پاس ایک ڈائیوڈ ہے کچھ اس طرح سے اور ایک ہمارے پاس بائسنگ والٹیج لیول دیا ہوئے فائی وولڈ کا اور ہمارے پاس ایک ہنڈرڈ کلو اہم کا لوڈ رزیسٹنس بھی دیا ہوئے اور یہاں پہ ہم آوٹ پوٹ والٹیج کو مییر کرتے ہیں as usual وی آوٹ ہم یہاں پہ مییر کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس وی ان ہے یہاں پہ اور ہمیں جو ویو فارم گیون ہے ٹین اور مائنس ٹوینڈی پیس کی نگڈیو پیک ہے زیرو ہے یہ ٹائم کے لحاظ سے زیرو سے ٹی ون اور ٹی ٹو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس کے وہ والا ہاف سائیکل پہلے سال کرنا ہے جس میں یہ آپ کے ڈائیوڈ کو فارورڈ بائس کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیرو سے ٹی ون اگر دیکھیں ہمارے پاس پوزیٹیو ہاف سائیکل یہاں پہ اپلائے کریں تو آپ کا یہ پوٹینشل یہ ڈائیوڈ کا یہ اینڈ سائیڈ جو ہے وہ پوزیٹیو پوٹینشل پہ ہائیر پوٹینشل پہ چلی جاتی ہے جبکہ یہ پی سائیڈ جو ہے نیگٹیو پوٹینشل پہ رہ جاتی ہے لہٰذا ہم سب سے پہلے ٹی ون سے ٹی ٹو دیکھیں گے جو کہ اس کو فاروڈ بائس کرے گا ٹی ون سے ٹی ٹو کو دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے ڈائیوڈ کو فاروڈ بائس کرتا ہے ہمارا ڈائیوڈ جو ہے وہ یہاں پہ آئیڈیل ہم کنسیڈر کریں گے ڈائیوڈ ڈی ون کو ہمارے پاس یہ کیا کر رہا ہے فاروڈ بائس کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو فاروڈ بائس لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس فاروڈ بائس ہنگ ہو رہی ہے in negative half cycle ٹی ون سے ٹی ٹو جب ہمارے پاس فاروڈ بائس ہوتا ہے ڈائیوڈ تو ہم اس کو ریپلیس کرتے ہیں ایک شارٹ وائر سے in ideal case جب ہم اس کو شارٹ وائر سے ریپلیس کریں گے تو ہمارے پاس کیا سیچویشن بن جائے گی ہنڈرڈ کیلو اہم کا یہ ہمارے پاس یہاں پہ لورڈ ریزیسٹر لگا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس 5 وولٹ ہے یہ ہمارے پاس تو ہم دیکھیں فاروڈ بائس کب ہوتا ہے جب ایرو ڈائریکشن آف کرنٹ اور یہ آپ اس میں میچ کر رہے ہو تو ہمارے پاس کیوئیل اپلائے ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں یہاں سے ہمیں وی سی کا بھی پتہ چل رہے گا جو چارج ہوگا کپیسٹر آپ کا اس ٹائم پیریڈ میں اور وی اوٹ آپ کو پتہ پیرلل میں وولٹیجز ہمارے پاس سیم ہوتی ہیں تو یہی وولٹیج ہنڈرڈ اہم کے ریزیسٹر کے اکراس پیر ہوگی تو ہمارے پاس آوٹ پوٹ وولٹیج تو یہاں آگئی نیگیٹیف ہاف سائیکل میں 5 وولٹ کسی اور تردد کی ضرورت نہیں کوئی کیوئیل اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں اکیوئیل ہم اس والی لوپ پہ اپلائے کریں گے اس والی لوپ پہ اپلائے جب کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو وی سی آئے گا مائنس 5 وولٹ یہاں سے اگر آپ دیکھیں مائنس 5 وولٹ پلس وی سی مائنس وی ان is equal to zero تو وی سی is equal to ہمارے پاس مائنس وی ان جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ 5 پلس 20 اور وی سی is equal to 25 وولٹ ہمارے پاس وی سی کے اکراز جو وولٹ جاہی ہے وہ 25 وولٹ آئی ہے اور اب ہم فر پوزیٹیف ہاف سائیکل دیکھتے ہیں فر پوزیٹیف ہاف سائیکل پوزیٹیف ہاف سائیکل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس input voltage 10 وولٹ ہے اور ہمارا جو ڈائیوڈ ہے وہ reverse بائس condition میں چلا جاتا ہے reverse بائس میں جب جاتا ہے تو ہم اس کو replace کرتے ہیں ایک open circuit کے ساتھ open circuit کے ساتھ replace کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ circuit اس طرح کا ہو جائے گا ہم نے VC یہاں سے find out کر لیا اور یہاں پہ ہم v in کر رہے ہیں ہم اب kvl اگر apply کریں ہمارے پاس جو result آئے گا وہ result یہاں سے ابھی آپ دیکھتے ہیں v output minus v input minus vc is equal to zero تو v output جو ہمارے پاس آ جائے گا 25 plus v in 10 تو v out ہمارے پاس جو آیا ہے وہ 35 volt کیا ہے اب ہم sketch کریں اگر اسی in values کو لے کر ہم sketch کریں اگر ہم اگر اس کو sketch کرنا چاہیں output waveform کو یہ ہمارے پاس v input ہے جیسا کہ ہم نے calculate کر لیا v output in case of positive half cycle اور negative half cycle تو اب ہم اگر plot کرنا چاہیں output voltage کو تو سب سے پہلے ہم ایسے draw کر لیتے تاکہ ہمارے پاس جو output آئے وہ input کے بالکل اگر نہ بھی ہو سہی تو تقریبا تقریبا output سہی sketch کر لیں ہم تو ہم نے دیکھا in case of negative half cycle ہمارے پاس level of voltage جو ہے وہ 5 volt کے equal ہے تو ہم یہاں پہ کہیں draw کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس 5 volt کا level ہے اور in case of positive half cycle جو کہ ہم deduce کی ہے in case of positive half cycle 35 volt تو ہم اس کو یہاں پہ کہیں لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ 35 volt ہے جب ہم اس کو draw کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ wave form کچھ ایسے آئے گی negative half cycle 5 volt پہ ہے جب کہ یہ 35 volt پہ ہے تو یہ ہمارے پاس یہ 0 ہے اور یہ 5 volt اور یہ 35 volt کے equal تو ہمارے پاس یہ آگئی output waveform اب ہم دوسرا numerical problem دیکھیں گے جس میں ہمارے پاس بائس نہیں ہو رہی ہوگی clamper میں بائس جو additional بائس voltage ہے وہ use نہیں ہو رہی ہوگی تو ہم اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس example number 2 ہے جس میں ہمارے پاس ایک capacitor ہے یہاں پہ اور ہمارے پاس ایک diode ہے simple ایک load resistance ہے rl اور یہاں پہ ہمارے پاس output voltage ہے یہاں پہ میر کرنی اور یہاں پہ ہم نے input voltage دیا ہو ہے اور ہمارے پاس جو input ac waveform ہے وہ vary کر رہی ہے ہمارے پاس 120 volt سے minus 120 volt کے درمیان اب اگر ہم نے سب سے پہلے ہمارا step ہوتا ہے کہ ہم نے وہ cycle لینا ہے جو آپ کے diode کو forward بائس کریں کیونکہ forward بائس condition میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو کام ہوتا ہے وہ ہمارا capacitor charge ہوتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون سا cycle آپ کے diode کو forward بائس کرتا ہے تو اگر ہم دیکھیں negative half cycle کی بات کریں تو یہ اگر ہم یہاں input پہ negative potential provide کرتے ہیں تو یہ ہمارا اور negative ہو جاتا n side اور negative ہو جاتی ہے جب یہ side higher potential پہ رہتی ہے تو ہمارا diode in case of negative half cycle forward بائس ہے تو negative half cycle کی بات کریں negative half cycle ہمارا diode جو ہے is forward بائس سو ہم پہلے negative half cycle کی بات کرتے t by 2 سے t تک ہے تو ہمارا ڈائیوڈ forward بائس ہے اور یہ ہمارے پاس silicon ڈائیوڈ ہے اس کو ہم silicon ڈائیوڈ کہہ دیتے ہمارے پاس یہ silicon ڈائیوڈ ہے اب ہم اس کو replace کریں ہمارا forward بائس بائس میں ہے یہ پہ ہم نے negative potential provide کی ہے negative peak voltage تو ہمارے پاس polarities کو دھیان سے رکھ ہے ہمارے پاس یہ silicon ہے تو barrier voltage point 7 کا replace کرنا ہم نے forward بائس condition میں اور یہ ہمارے پاس rl ہے یہاں پہ ہم نے output voltage دیکھ نی ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو output voltage آ رہی ہے output voltage وہ minus point 7 volt آ رہی ہے کیونکہ parallel میں voltages ہمارے پاس same آ رہی ہوتے ہیں جو یہاں پہ voltage ہے وہ ہی یہاں پہ voltage ہے اور اس loop میں ہمارے پاس اگر forward by condition میں ہے تو کچھ اس طرح سے current direction ہوگی اگر ہم اس پاس اس loop میں point 7 plus vc minus vn is equal to 0 کے آئے گا اور یہاں سے اگر ہم vc نکالیں vc کو find out کریں تو ہمارے پاس vc is equal to آ رہا ہے یہاں سے vc point 7 plus v in یہاں پہ جا کے positive ہو جائے گا اور minus point 7 ہوگا تو 119 point 3 volt کے equal ہمارے پاس vc آ گیا ہے during this time interval t by 2 سے t time interval ہے t by 2 سے t کے time interval میں اگر ہم similarly اسی طرح اگر ہم positive half cycle کی بات کریں ہم کیونکہ sketch کرنا ہوتا ہے output waveform کو تو positive half cycle کی بات کریں for positive half cycle positive half cycle so ہمارے پاس ہمارے پاس جو diode ہے وہ reverse vise condition میں چلا جائے گا جب reverse vise condition میں جاتا ہے تو ہم اس کو open circuit کے ساتھ replace کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ کوئی load resistance ہے اور اس کے اکراس ہمارے وولٹیج اور یہاں پہ ہمارے پاس positive input wave form ہے positive wave cycle ہے 0 سے t by 2 کے درمیان جس میں ہمارے پاس diode جو ہو رہا ہے وہ reverse vise condition میں ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ جب reverse vise condition ہے تو direction of current کچھ اس طرح سے ہوگی اب kvl اگر apply کریں ہم kvl apply کرنے سے کیا ہوگا plus v out minus v minus vc is equal to 0 یہاں سے v out اگر ہم find out کرنا چاہیں تو v in plus v c to v out is equal to 1 19.3 جو ہم نے vc find out کی ہے charging of the capacitor جو vc voltage جو اس کے across produce ہوئی ہے plus input voltage 120 volt ہے positive half cycle اور یہ ہمارے پاس 239.3 volt ہے اب ہم sketch کریں اس کو تو ہمارے پاس کیونکہ clampers آپ کے کیا کرتے ہیں dc level کو introduce کرتے ہیں صرف waveforms کو upwards یا downward shift کرتے ہیں تو ہمارے پاس اگر ہم output waveform کو draw کریں scaling کے لیے یہ lines draw کرنا تھوڑا ضرور ہو جاتا ہے تاکہ آپ کی output جو ہے آپ پہ پہ 0 7 پہ ہماری negative 0 7 پہ جو negative half cycle ہے اس کی peak ہوگی جبکہ positive half cycle ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ example ہم نے clampers کو study کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو DC level ہے اس کو shift کرتا ہے